تو جی آج آپ کے لئے لے کے آئیں ہوں مزیدار آلو کے سنیکس جو کہ جھڑ پر بن جانے والی ریسپی ہے آپ کے گھر اچانک سے مہمان آ جائیں یا بچوں کو لگ جائے کسی بھی ٹائم بوک آپ اس کو بہت آسانی سے بنا سکتے ہیں بہت ہی مزیدار ریسپی اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اس کے تمام انگریڈینٹس آپ کو اپنے کچن سے ایزی لی اویلیبل ہو جائیں گے بہت ہی مزیدار ریسپی ہے آپ ایک بار بنائیں گے تو بچے آپ سے کہیں گے بار بار بنائیں تو جلیے جے سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے چند آلو لے لیے ہیں ان کو اچھے طریقے سے چھیل کر پانی میں بھگو دیا تھا تاکہ وہ کالے نہ ہو جائیں اس کے بعد آپ ان آلو کو چھوٹے چھوٹے بائٹس کی شیپ میں کٹ لیں اس طرح سے کر کے آپ بالکل کٹ لیں اور پانی میں بھگو دیں ایک الگ پین میں میں نے پانی لیا ہے اس کو بوائل کر لیا ہے اور اس میں میں نے نمک ایڈ کر دیا تھا اس کے بعد جب آلو بوائل کرنے کے لیے اس میں ڈال دیں 50% آپ نے آلو بوائل کرنے ہیں پورے طریقے سے بوائل نہیں ہونے دینا جب آلو کو ایک بوائل آ جائے تو میں نے آلو ایک بول میں نکال لیا ہے تاکہ یہ تھوڑی دیر کے لیے تھنڈے ہو جائیں جب روم ٹمپریچر کے برابر تھنڈا ہو جائے تو آپ نے اس میں ایک انڈا ڈال دینا ہے انڈا ڈالنے کے بعد میں نے اس میں ہری مرچیں ڈالی اور ہرا دنیا ڈالا ہے ہاف نمک میں پہلے ڈال چکی ہوں ہاف اب ایڈ کر رہی ہوں اس کے بعد میں نے سفید زیرہ موٹا کھٹاوہ ڈالا کالی مرچ ڈالی چاٹ مسالہ ڈال دیا ہے اور اب اس کو اچھے طریقے سے مکس کر رہی ہوں کیونکہ آج کل بچوں کی چھوٹیاں چل رہی ہیں تو یہ ریسپی آپ کے لیے بہت ایزی ہے آپ کسی بھی ٹائم اس کو بنا سکتے ہیں اچھا اب میں بائنڈنگ کے لیے اس میں دو ٹیبل سپون پانی آٹ کر دیا ہے پانی آٹ کرنے کے بعد یہ دیکھیں میرا چپ چپا سا بیٹر تیار ہو گئے اچھا یہ چمر سراخ والا چمر تو ہر گھر میں ایزی لی اویلیبل ہوتا ہے تو اگر کسی کے پاس نہیں ہے تو آپ ہاتھ سے بھی ڈال سکتے ہیں آپ کسی بھی طریقے سے بس ٹکی کی شیپ میٹ بنا لیں اور اس طرح کر کے اس پر میں نے رکھ دیا اور ایک پین میں میں نے آئل فرائی کرنے کے لیے رکھا ہوا تھا تو وہ جیسے ہی گرم ہوا تو میں نے یہ اس میں ڈالنا شروع کر دیا اچھا آپ نے اب اس کے اوپر یہ تھوڑی دیر کے لیے اپنے چمچ کو آئل میں رکھنا ہے اور اس کے رکھنے کے بعد جب تھوڑا سا لائٹ گولڈن براؤن ہو جائے تو آپ نے کسی دوسرے چمچ کے ہیلپ سے اس کو ہلکا سا پوش کر کے آئل میں کر دینا ہے اور دونوں سائٹ سے اچھے طریقے سے گولڈن براؤن کر لیں اور اس کے بعد اس کو آپ نکال لیں اور سرونگ پلیٹ میں سرف کرنے کے لیے رکھ دیں یہ دیکھئے جی کتنے مزدار ریسے پہ تیار ہو چکی ہے اب آپ اس کو کیچپ کے ساتھ سرف کریں املی کی چٹنے کے ساتھ سرف کریں یا ہری چٹنے کے ساتھ سرف کریں یا ہر طرح سے بہت ہی مزے کے لگیں گے اگر آپ کو میری ریسے بھی پسند آئی تو پلیز فالو کریں سبسکرائب کریں تینکیو اللہ حافظ